یہ پاکستان کی شو بز انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھی انہوں نے ایک سو دو ہٹ سے ہٹ پنجابی فلم بچتو فلم دیں آج یہ فٹ پات پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں میں پہلی فلم کرتی ہوں وہ سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہے کرتے کرتے ایک سو دو فلمیں ہو جاتی ہیں تو سٹیج ڈراما میں نے بڑا کی ہے ڈیٹ سور سے اوپر ہے ڈراما پنجابی میں یہ چلتا کہ بیٹ گرم کرو میں نے کہا جی بیٹ کی زینت نہیں بن سکتی میں پیسے نہ دیں فلم میں کر دیتی ہوں نشے پہ کیسے لگی آپ کس نے لگایا آپ لڑکی مجھے ملتی مجھے کہتی ہے تو میں نیند نہیں آتی جاگتی رہتی ہوں شیشہ دوں شیشہ وہ پیو گی تو سکون کی نیند سو گی تو مجھے سکون سو ہوتا ہے میں سوئی رات سوئی رہتی ہوں وہ مجھے چھ ماہ پلاتی اپنے پاس سے پھر میں دو تین گرام لے کے آتی ہوں اپنا گزارہ کرتی ہوں ایسے پولس مجھے گرینڈ کر لیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے فوٹوال بھی آ جاتی ہے اس طرح میری پینتی سال عمر ہے لگتی زیادہ نشے کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث زائد بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی ناظرین آج جو ہمارے ساتھ یہ خاتون بیٹھی ہے یہ کوئی عام خاتون نہیں یہ پاکستان کی شو بز انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھی انہوں نے ایک سو دو ہٹ سے ہٹ فلمز پنجابی فلمز پشتو فلمز دیں اور اپنے آپ کو منوایا لیکن آج یہ فٹ پات پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں نشے کی عادی ہو چکی ہیں مزید ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی کیا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام مہم کیا نام ہے آپ کا آنچل خان آنچل خان آنچل خان شو بز انڈسٹری میں کیسے قدم رکھا میرے ڈیڈی پروڈوسر تھے فلمیں بناتے تھے تو پندرہ سال میری اومر ہوتی ہے تو ان کا سارا کام میں سمال لیتی ہوں ان کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ میں ہی میبیوٹی تھے ان کا کاروبار میں سمالتی ہوں ایک دفعہ کیا ہوتا کہ سعید علی خان بہت بڑے ڈریکٹر ہے کہ جیسے پنجابی میں حسن عصبیل آلیں ملک یونس لگا لیں جتنا نام ان کا جتنا پشتوں میں ان کا نام تھا وہ ایسے ڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ لڑکی کو میں نے ہیرون لینا ہے میرے ڈیڈیڈ کہتے ہیں جی ان کی تیمبر جتنی نہیں ہے پندرہ سال تو یہ جا ساری اس کی لیکن قد میرا جتنا ہی ہوتا ہے کہتے ہیں جی آپ ایک دفعہ ہاں کریں ہیرون ہم کر لیں گے مجھے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے بھی کام کرنا نہیں مجھے شوق نہیں ہے کہتے ہیں پلیز آپ کی میربانی میرے ڈیڈی کے ساتھ بڑا تلق ہے تو آپ پلیز کر لیں فلم میں نے کہا چلے ٹھیک کر لیتے ہیں ایسے ہیرون ہے جی کر لیتی ہوں میں پہلی فلم کرتی ہوں وہ سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہے ساتھ زبانوں میں ڈب ہو جاتی ہے تو میں نے پھر سجدہ لی ہاں کی پچھتر فلمیں سائن کی جس میں ایسے ہیرو ہی تھی تو میں نے پھر کیسے سنوبر کی تیس کی نسیم خان کی میں نے تیس کی کرتے کرتے ایک ست دو فلمیں ہو جاتی تو سٹیج ڈراما میں نے بڑا کی ہے ڈیڈ سو سے اوپر ہے ڈیڈ سو سے اوپر ہاں بابو برار سے بابو خانو سے بڑا لوگوں سے میں نے کام کی ہے میں نے ساتھ ملک پھرے ہوئے ادھر ایسے ڈانس کام کرتی تھی ٹھیک ہے دبائی سے واپس آتی ہوں ماما کو کینسر ہوتا ہے کون سے ممالک میں آپ پھر ہیں آپ کہنیے ساتھ ممالک میں کون کون سے ممالک تھے سنگاپور شیارجہ بینک آف آنگ کانگ ایسے کافی ملکے جاں گئی دبائی مسکت کافی ملکے جاں گئی تو پہلی فلم کا کیا نام تھا آپ کی لٹکا لٹکا اس میں ایزا ہرون کام کیا تھا آپ نے لٹکا جھٹکا تورے تمبے دس پیلا کے گور گورشتان کچھی کلیاں کچھے گھوٹے ایسے کافی فلمیں ہیں لاس فلم کون سے تھی آپ کی جشن عرباز خان کی عرباز خان کے ساتھ خان اور کون کون سے ہیروز کے ساتھ آپ نے کام کیا بہت نمی آسف خان یہ بہت زیادہ چلتے تھے جیسے رائی صاحب چلتے تھے پنجابی فلموں میں رائی صاحب سے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہاں جی اچھا وہ ایک فلم تھی فوجہ اس میں میں نے بہنگا کریکٹر کیا تھا رائی صاحب کے ساتھ بہت چھوٹی عمری تھی ٹھیک ہے تو ایسے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ پشتوں میں نام تھا بدر منیر کا ٹھیک ہے تو جو بھی فلم آنی بدر منیر کے ساتھ جو بھی آنی بدر منیر کے ساتھ آنے ٹھیک ہے بدر منیر کے ساتھ میں نے پچھتر فلمیں کی ہیں اچھا از ایرون ٹھیک ہے سمجھیں لیں کہ میں بچی تھی تو فلموں میں جوان ہوئی فل جوانی ٹھیک ہے کہ میں نے دس سال کام کی ہے ٹھیک ہے دس سال مجھے کلوزنگ ہو گئے ہیں اس طرح میری پینتی سال عمر ہے لگتی زیادہ نشے کی وجہ سے بس بات اتنی سی ہے تو آپ کا فیوریٹ ہیرو کون تھا اس کے ساتھ آپ کو لگاؤ کہ بہت مزہ آیا مجھے کام کر کے وہ آسف آسا تھے پشتوں موویز بھی کی یا صرف پنجابی موویز کی ہیں نہیں میں نے پشتوں کی ایک ہی پنجابی کی پنجابی کی آفر آتی تھی چوڑیاں فلم نہیں ہیں اس میں مجھے سی نور نے آفر کی تھی لیکن بات کہنی چاہیے بھی تو کہنی نہیں بھی چاہیے کہ پنجابی میں یہ چلتا کہ بیٹ گھرم کرو ٹھیک ہے تو بیٹ گھرم ہم نہیں کرنا تھا کیوں کہ میں دویزے ہیرون تو پہلے تھی میرے دیڈی پر ڈوسر تھے میں نے کہا بیٹ کی زینت نہیں بن سکتی ہاں پیسے نہ دیں فلم میں کر دیتی ہوں ٹھیک ہے بس اسی بات سے کہ میں نے کلوزنگ ہو گئی انہوں نے سائمہ کو لے لیا میں نے کہا کوئی بات نہیں میری پشتوں میں بنی بھی چوڑیاں سپر ایڈ فلم آپ دوبائی بھی جاتی تھی وہاں کام سے سلسلے جاتی تھی ایز ای ڈانسر نہیں ہے تا سریجو وہ بھی آپ نے کی ہے سب سے زیادہ آپ کو جو چیک تھا وہ کس فلم سے ملا تھا میں آپ کو بتا دی پشتوں میں اتنے پیسے نہیں ملتے ٹھیک ہے مصر تشین کا کتنا نام ہے جی جی بالکل سب آہاں کا کتنا نام ہے جی جی بالکل ببی پیڈیکشن کی میں نے پشتر فلمیں کی یا سعید الکھان کی ٹھیک ہے انہوں نے ایک دارہ بنایا تھا ببی پیڈیکشن ٹھیک ہے تو یہ انتازہ لگا لے کہ وہ سپر ہٹ ہو کے فلمیں لوڑتے ہیں پچاس آر سے اوپر لیتی تھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے مجھے اتنی عزت دی تھی میں ڈیڑھ لاکھ لیتے تھے ماشاءاللہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ایک گانا کروانا اداکار ممان ہو جاتے ہیں کی فلموں میں میں نے کہا جی پوری فلم کروالے جا اداکار ممان کروالے پیمڈ بھولی ہوں گی سپر ہٹ جو بہت آپ سمجھتی کہ آپ کی فیوریٹ مووی تھی وہ کون سی تھی میری پہلی فلم لٹکا کہت تو یہ سات زبانوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جتنی بھی فلم کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت ہی دی زلن تھی نہیں کہ کسی کی دو فلمیں لگی تو میری پانچ لگی ہیں کسی کی ایک لگی تو میری چار لگی ہیں عید پہ فلمیں تو اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے تو میڈم نشے پہ کیسے لگی ہیں آپ کس نے لگایا نشے میں ایسے لگی کہ میرا اپنا گھر تھا ٹھارا مرلے میں تیس تولے دیور تھا دو گاڑییں تھی ٹوٹی ایکس لائی وہ ایسے ہوتا ہے کہ میں باہر جاتی شو کرنے کے لیے یہ ماما کو کینسر ہوتا ہے ماما کا لاج بھی کرواتی دو لاکھ دے کے بھی جاتی ہوں جب باب باب اب اس ساتھی تو ان کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے کہتی بیٹا میرا لاج انہوں نے کمپلیٹ نہیں کروایا میں نے کہا ماما کوئی بات نہیں میں لے جاتی میں لے کے جاتی فیصل کے پاس وہ کہتے ہی لاس سٹیج جی میں والا دین ہوگئے ڈتھ ہو جائے گی ان کی میں نے کہا جی آپ خدا تو نہیں ہے ایتا سائنس پڑی دور پہنچ گی میڈا ماں چل کیا ہوگئے آپ کو میں نے کہا اچھا میں نے کہا بولے کہ ٹمپریلی دوائیں بنا دیں کہ میری ماما کا خونسلہ رہے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے کیوں کہ میری ماما بھی ماما تھی اور تو میرے باس ہویا ہے کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے تو تیس آر کی بنا دیتا ہے میں گاڑی چلاتی تو ماما کہتی میں نے مر جانا ہے گاڑی کو جڑکے لگ رہے ہیں آج میں نے کہا ماما کوئی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ٹینشن نہ لو میں گھر جاتی ہوں اپنے درینگ روم میں بیٹھتی ہوں ماما میری پاو میں بیٹھ جاتی ہے کہتی بیٹا تمہیں بیس لال ہوگے بیڑی لگاتے ہوگے تو ایک بات بولو سارا کچھ چلا جائے تو کیا ہوگا میں نے کہا ماما مام اسنسان نے مجھے دیا تھا پھر دے دیں گا یہ آپ کی جوتیاں سوارا میں نے جنت خرید لی سوچنا کوئی ٹینشن نہ لینا کہتی بیٹا ایک دن انہوں نے مجھے کوئی نشے میں چیز دی ہے تو میں سو جاتی ہوں مدہ ہوشی میں تو جب میں اٹھتی ہوں تو گھوٹے میرے لگے ہوتے ہیں تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے ریاض بڑے بھائی کا نام ریاض ہے ریاض یہ کیا ہے کہتا ماما جی سارا کچھ ہمارے نام ہے اور کیا ہے تو جب میں سنتی ہوں تو زمین میرے پاہوں سے نگل جاتی ہے ایسے محسوس نہیں کرواتی ہوں کیونکہ میرے ذین میں رہتا ہے جمعہ کہ جمعہ والدین کی ڈیتھ ہو جائے وہی بات ہوتی جمعہ کا دن ہوتا ہے فضل کا ڈائم ہوتا ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ساتھے دن والے دن میرے بھائی کہتا آپ نے کب جانا ہے میں نے کہا کہا کہتے گھر چھوڑ کے کب جانا آپ نے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں آج ہی چلی جاتی ہوں پوری رات میں گیٹ کے پاس بیٹھی رہتی ہوں جب صبح ہوتی ہے میں واپس آتی ہوں سٹوڈیو پر تو ایک لڑکی مجھے ملتی ہنہ بٹ کہتی یار تیرہ بڑا نام تھا میں نے فلمیں بھی دیکھی ہیں ڈرامیں بھی دیکھی ہیں تو ایسے کرتی ہوں تمہیں چھوٹا سکر لے دیتی ہوں تو وہاں تم رونا میں نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے پتا یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کیا ہے ٹھیک ہے اس کے دوست آتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں یار تری دوست بڑی خوبصورت ہے تو وہ مجھے نہیں پتا تھا جیلس ہوتی ہے وہ لڑکوں نے مجھے کہنا کہنا یہ جیلس ہوتی ہے میں نے کہا نہیں یار وہ جیلس کیوں ہوں گی لیکن اس نے کیا کیا ایک دن مجھے کہتی ہے تمہیں نیند نہیں آتی جاگتی رہتی ہوں تو میں ایک شیشہ دوں شیشہ وہ پی ہوگی تو سکون کی نیند سو گی میں نے کہا اچھا یار وہ کیا ہوتا ہے تو بچہ جب ہوتا ہے چھوٹا سا تو اس کے بعد نقش ہو جاتی ہے تو میرے چاچا جی تھے وہ پنی پر پیتے تھے میں نے کہا یار پرڈر سے میں نے بچنا ہے پرڈر تو اس کو بولتے ہیں جب اس نے مجھے دوست شرلے لگو آئے تو مجھے پہلے وامٹنگ ہو جاتی ہے پھر دو لگو آتی ہے تو مجھے سکون سا ہوتا ہے میں سوئی رات سوئی رہتی ہوں صبح اڑتی ہوں کہتی ہاں آپ بول جوڑ بول دی تھی میں نے کہا نہیں تم سچ کہتی تھی وہ مجھے چھ ماہ پلاتی اپنے پاس سے جب میں نشہ پر سہی لگ جاتی ہوں اس کا میرا کلیش ہو جاتا ہے جہاں سے وہ لے کے آتی میں وہاں بھی جاتی ہوں وہ لڑکا نکلتا آگے سے جو دیتا ہے مجھے کہتا کتنی خوبصورت جمعان ہو تم کیوں کرتی ہو جنشہ میں نے کہا یار مجھے شیشہ دو جلدی سے مجھے تروڑک ہو رہی ہے کہتا شیشہ شیشہ کر رہی ہے شیشہ ہوتا گیا ہے میں نے کہا یار مجھے وائلڈ پہ ڈالتے ہیں وائلڈ وائلڈ سا ہوتا ہے تو اس کو ایسے کھینج لیتے ہیں کہتا ہے بتاؤں وہ کیا ہے میں کیا ہے کہتا ہے وائلڈ کرسٹل پوڑر ہے وہ میرے ماں سے زمین نکل جاتی میں نے کہا یار یہ مجھے کیا لگ گیا اس کا کیا ہوگا بہتا ہے میں ڈکشن بھی بڑی ہوتی ہوں وہ مجھے دیتا ہے تھوڑا سامن پیتی ہوں میری طبیعہ ٹھیک ہوتی ہے اس کے بعد میں ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہوں برائی تو میں کرنی سکتی تھی کام کرنا شروع کر دیتی ہوں اس کا بچارے کو جیل ہو جاتی ہے پھر اس کے دو بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کلیش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں باٹی ہا جاتی ہوں اسے بھی بڑا کام کرتے تھے ان کا میں کام کرتی رہے آستا آستا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی کلیش ہو جاتا ہے پھر میں دو تین گرام لے کے آتی ہوں اپنا گزارہ کرتی ہوں ایسے پولس مجھے گرینڈ کر لیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے فٹوال بھی آ جاتی ہے بات اتنی سی ہے بس یہی کو ہوئی یار یہ نشہ نہ کرو یہ کرتے ہو تو چھوڑ دو اگر میرا علاج ہو گیا رب نے مجھے پیسہ دیا جو میرے دوست ہیں ان کو پوچھوں گی ایک دفعہ یار کس کس میں چھوڑنا ہے لائن میں لگ جاؤں گا اس کے اوپر ایک لاکھ لگے گا میں دو لگاؤں گی کیونکہ یہ نشہ بہت بوری چیز ہے بہت خوبصورت بات اچھا آنچل خان نے شادی ابھی تک کیوں نہیں کی میرے مغیتر تھے آدف چوہدری کا نام سنا ہوگا آپ نے ان کے دوست بھی ہیں رہ چکے تھے بلہ اس کا نام تھا چاچے کا بیٹا تھا میرا مغیتر تھا ان کا قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد ذہن میں سوچ لیا تھا میں نے شادی کر رہی نہیں تو میں نے ابھی تک نہیں کی ہاں کو یہ ذہن میں سوچے کہ بھی یہ شاہد میں نے رسے بھرائی کی ہو اسے پاس گئی ہوں یہ غلط بات ہے میرا خدا جانتا ہے اور میں جانتی ہوں دنیا کو صفائی دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا تو آگے جاتی ہے پتہ نہیں نشہ کرتی ہے تو برا کرتی ہوگی ایک دور تھا آنچل خان ایک دور تھا جب آنچل خان کے لاکھوں دیوانے تھے آگے پیچھے فین تھے کروڑوں دیوانے تھے آپ بے شمار گاڑیاں تھیں گھر تھے آج آپ فٹ پات پہ ہیں تو کیا مشورات کیا میسے دیں گے ان لوگوں کے لیے جو وقت جن کا اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھا کچھ کر نہیں پاتے لیکن میں کہتی ہوں انسان کے بس جب دولت ہوتی ہے تو دولت ہی اس کی دشمن ہو جاتی ہے حد سے زیادہ ہو جائے میرے پاس حد سے زیادہ ہو گئی تیس دولت دوور سرے مو سے کہنا ہوتا ہے اس دور میں آئیشے ہاتھ سال دس سال پہلے لگا لیں لیکن وائٹ کا دور تھا آپ کی دور میں کلر تھا محبت تو جا رہے ہیں اب چاریس سال پیچے جا رہے ہیں پچاس سال پیچے جا رہے ہیں کیونکہ کلر فلم چلی گو کم سے کم اسی سال ہو گئے کربانی فلم تھی پہلی کلر اسی سال ہو گئے چلتے ماشاءاللہ آپ کو یہ بھی انفرمیشن ہے ظاہر ہے میرے ڈیڈی پرڈوسر ہیں یہ دلیق کمار جو ہیں میرے ڈیڈی کے دوست تھے میں نے خود دیکھا ہوا ہے آنکھوں سے ملی ہوئی ہوں ملنے آتے تھے میرے ڈیڈی کو میرے ڈیڈی کا ایک نام تھا ملک نیف جنہوں نے دلیقے چار سو پانچ سو ایزے پرڈوسر فلم بنائی ہیں آخری فلم ان کی بھی تھی ان کا حساب انجومن کی فلم جب رائی صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد شان کی کافی فلمیں بنائی سیما کی بنائی انہوں نے فلم میں اتنی سی ہوں سیما نے مجھے گود میں اٹھایا ہوئے تو میں گود میں بیٹھیں ہوں تو میڈم اب نشہ چھوڑنا چاہتی ہیں ہاں نشہ چھوڑنا چاہتی ہیں آگے بھی بولا ہے یہ نشہ چھوڑوں گی تو کچھ کروں گی اس نشہ میں بہت زلالت ہے بہت ہی زلالت ہے اس نے ایک دفعہ نشہ پی لیا ہے سمجھو اس کی قبر کے ساتھ شادی ہوگی یہ زندگی قبر کا پھاڑ کے پھینک دو یہ میں زندہ رہوں نہیں وہ روز مرتا ہے روز زندہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ دشمنی ہے نا یار اس کو میں نے گولی مار دی ہے نہیں اس کو نشہ بھی لگا دو وہ روز ہی مرتا رہے گا جو نشہ کرتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دیں گی ان کے لئے یہ پیغام ہے اگر میں نے چھوڑ دیا کسی نے میرے پر دل رائم کر لیا ٹھیک ہے ڈراموں میں جا سٹیز میں جب فلموں میں آفر آئی خدا نے میری ماں پکڑی میرے پاس پیسہ آیا تو وہ سب بین بائیوں کو کٹھا کروں گی جن کے پاس بیٹھتی ہوں کھڑا ہوتی ہوں پہ جس نے نشہ چھوڑنا لائن پر لگ جاؤ ٹھیک ہے جس پہ لاکھ لگے گا اس پہ دو لاکھ لگاؤں گی تو نشہ شروع دوں گی اگر خدا نے مجھے اتنی تفیق دی تو انشاءاللہ بہت شکریہ میڈم ناظرین یہ جو میڈم ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئے ان کی کہانی تو آپ نے جانی ایک شعبز کی انڈسٹری کا چمکتا ہوا ستارہ تھی ایک نام تھا ایک سو دو فلمز سپر ہٹس دییاں انہوں نے لیکن بدقسمتی سے نشہ پہ لگی اور آج ان کا جو حال ہے یہ فٹ پات پر سوتی ہیں ان کے پاس چھت نہیں ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ میں اب نشہ چھوڑ دوں اگر کوئی ان کا نشہ چھوڑانے میں ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا میں ان تک آپ کو پچھاؤں گا اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجئے گا اپنے ہوت سائد بٹی کو اظہار دیجئے اللہ نے کے پاس